مہا بھارت چھپن کرشن کو صاف مدن مہن تروں کے دوارہ لکھت ایوم انہی کے دوارہ پٹھت ستابت ہو چکا تھا مہا راج یدھشتر کا سشاسن چاروں اور اس مہا یدھ کے پششات جو کر چکا تھا قریب قریب سربناش مہا راج یدھشتر کر چکے تھے راجسو یہ یگ پورنا پرتھوی بھر کے راجاؤں نے سویکار لیا تھا ان کا سوامتو ہنسا کو پرابت نہیں تھا ان کے سشاسن میں کوئی اسپان اسی دشاں میں رہتا تھا ان کا سرو پری پریار ماتا کنتی اب بھی رہ رہی تھی گاندھاری کے ساتھ مہا راج دردراشتر سوپ چکے تھے یدھشتر کو سارا سامراج پھر بھی مہا راج جدھشتر ان بھائیوں سہیت بھیم کو چھوڑ کر دیتے تھے انہیں پتا جیسا سممام مہا راج جدھشتر دیتے رہتے تھے دھتراشتر کو ان کی اچھا نسار دھن اور گھومی تاکہ وہ کر سکیں دان پنے اپنی اچھا نسار بھیم سے نہیں ہو سکے تھے اب بھی ان کے پرتی سوامان میں نہیں ہوئی تھی اب بھی ان کے پیتر کی جوالا شانت انہیں صدا یاد آتا تھا دردراشتر کا پانڈموں کے پرتی ان کا اوچھا بیوہار نہیں بھول پاتے تھے وہ بھری سبھا میں دروپدی کا اپمان اور دردراشتر کا سویکرتی بھرا مان نہیں بھول پاتے تھے وہ دریو دھن کا چل پانڈموں کا دکھت بنواس انہیں کے کارن ہوا یہ سارا ستربناش بھیم کراتے رہتے تھے دھردراشتر کو ساری باتیں کٹھورتا پوروک یاد سویم دھردراشتر بھی کرتے تھے اپنی بھول اب اپنی بھول سویکار بھیپت کرتے تھے اپنا پسچاتا ایک دن پہنچے کرشن ملنے دھردراشتر سے انہیں دیکھتے ہی وکل ہو آرتناد کر اٹھے دھردراشتر بولے کیشب مارے گئے میرے پتر پوتر سویرد منتری میں ہوں اب جراجیرن پنکھ ویہین پکشی کے سمان نہیں رہا اب کہیں بھی میرا اپنا آسمان اپنی ہی لگائی آگ میں میں جلتا رہتا ہوں تل تل جیبت ہوں کنٹ رہ گیا ہوں میں مرتک کے سمان نہیں مانا میں نے کبھی سوہت جنوں کا سجھاؤ رہا میں سرا پکشپات گرست دریو دھن کے پرتی سرا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نیچ سوارتھی ادھرمی ہے کہاں تھا آپ نے بھری سبھا میں راجن بیر بڑھنے سے روک دیں نہیں ہے اس میں کسی کا بھی لاغ کنٹ نہیں روک پایا میں اپنے پتروں کو کھو چکا تھا تب تک میں اپنا ورچس پڑ کھو چکا تھا ان کی دشتتاؤں کے سمک پھونتہ لاجار آج میں بھوگ رہا ہوں اسی کا سنتا کہا تھا مہامنا بھیشنے بھی روکیے روکیے شیگرات شیگر دریو دھن پر بڑھتا گاندھار راجشکنی کا کبھاؤ نہیں تو کچھ بھی نہیں مچ جائے گا ہو جائے گا سربناش کنٹ نہیں سنی میں نے کسی کی بھی بات مارا گیا دریو دھن مارا گیا دشاشن میرے سارے پتر مارے گئے ہو گیا کرن کا بھی سربناش میں نے ہی جلائی ان سووں کی چتائیں اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں ہاتھوں سے لگائی ان میں آگ درون روپی سوری پر بھی لگ گیا گران مہا بلیوں میں بھی مہا بلی مرتن جائی بھیشن بھی نہیں رہے جیوت رہ گیا سب کے بھی تر اتیت کا گونجتا آردناد وہیں اپستت تھیں گاندھاری آکلچت سربتہ اشانت سنتی تھی وہ صدا اپنی بدھوا بہووں کی چیتکار سامنے رہتے تھے ان کے سبھی مرتپتر ایک پل کو بھی نہیں جاتی تھی ان کے من سے ان کی یاد دیکھا تھا انہوں نے اپنے مرتپتروں کا شریر چن بھن کرتا تھا صدا ان کا انترمن چیتکار کرشن کے سمکھوے کرتی رہی پہلے تو ویلات پھر اچانک ان کے بھی ترمانو ہوا کوئی وسپھوٹ کہا انہوں نے سمبودھت کر کر کرشن کو ہو چکتھاری کے شب نہیں تھا سمبھو کچھ بھی تمہارے لیے تم ہو بدھو دیک اور گیان کے مہا ساگر نہیں تھا مہا ولی کوئی بھی تمہارے سمان پورے بھارت میں سب پر تھا تمہارا پروہو یعنی تم چاہتے تو رکھ سکتا تھا یہ مہا یدھ بچ سکتے تھے میرے پتروں کے پران کن تو تم صدا رہے پکشدھر پانڈبوں کے اور اسی سے ہوا یہ ستربناش چپ رہے کے شب جانتے تھے یہ وانی ہے ایک آہت پتاپت خدائی کی جسے نہیں ہے کچھ بھی یاد یا نہیں کیا جا سکتا کسی بھی پرکار شانت تب ہی پھر کہا گاندھاری نے اگرشور میں اے چکردھاری کیشب یادی میں ہوں پتب بتا یادی کی ہے میں نے سیوہ اپنے پتی کی پوری نشتہ سے تو اسی درلو تپ کے پرواہو سے دیتی ہوں میں تمہیں شاہب ہوگا تمہارے بھی بھائی بندوں کا اسی پرکار بیناش آج سے چھتیس ورش واد تم بھی مروگے ایک سادھارن تم ستھتی میں کسی سامان پرانی کی بھاتی بھرت ونس کی اس تیوں کی بھاتی ہی گریں گی پچھاڑ کھاتی ہوئی یدکل کی یدکل کی بدھوا اس تریاں دھی اپنے پتیوں کی لاشوں پر اور ہو جائے گا سمگر یدکل کا بیناش کہہ کر بجرماؤں دھارن کر لیا داندھاری نے پسر گیا چاروں اور سنناٹا چھپ رہے کے شب جانتے تھے جب آتا ہے سربناش تب نہیں رہتی کوئی بھی چیز اس کے پرش سے ونچت جھیلنا پڑھتا ہی ہے سب کو اس کا اتا موسیقی